موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا اگر آپ پشاور جائیں تو پشاور شہر میں کسی سے پوچھ لیں ابھی آپ شہر میں نہ داخل ہوں یا ایسے ادھر سے گرانٹ ٹرنک روڈ سے آپ جا رہے ہیں قلعہ بالہ حسار سے تھوڑا پہلے ہی بائیں ہاتھ ہی ذرا نظر رکھیں اسی طرف کو رہیں الٹے ہاتھ کو تو کسی سے پوچھ لیں کہ مشن ہائی سکول کدھر ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے اندر آپ سڑکیں ہیں آپ کسی رستے سے آپ مشن ہائی سکول میں پہنچ جائیں گے مشن ہائی سکول کے گراؤنڈز کے بیچ میں یہ ایک عمارت کھڑی ہے اور ہے مغل طرز کی لیٹر مغل پیریڈ کی اور اس کا جو اوپر اس کے ایک سلیب بھی لگی ہوئی ہے یہ بڑی دلچسپ امارت ہے یہ ویسے تو نواب سعید خان کا مقبرہ اسے لوگ مانتے ہیں اور اگر آپ وہ جو اس میں تیہ خانے کے اندر قبر جہاں ہوتی ہے اصل میں اوپر تاویز بنا دیتے تھے مغل قبر تو تیہ خانے میں ہوتی تھی تو وہاں ایک قبر بھی ہے اور جب یہ انگریزوں نے پشاور پر قبضہ کیا اٹھارہ سو تیس پینتیس کے اندر یا کوئی اسی طرح سے پنجاب سے پہلے ادھر خیبر پختونخواہ پہ انگریزوں کا قبضہ تھا تو جو کوئی ایڈنسٹریٹر تھا یہاں پہ اس کو گر جا چاہیے تھا تو اس نے یہاں پہ ایک فالس چھت آپ کہہ لیں یا لنٹل اس نے ایک ڈلوا دیا اگر آپ اس عمارت کے اندر داخل ہوں تو چونکہ یہ تو بہت انچی ڈوم ہوتے تھے ان کے تو جہاں پہ عمارت کا سکوئر پلان جو ہے وہ سکوینچز کی وجہ سے اوکٹیگنل بنتا ہے وہاں پہ اس نے ایک لنٹل ڈلوا کے تو دو منزلہ بنا لی اور اوپر جانے کا تو رستہ ہوتا ہی تھا پہلے زمانے سے تو آپ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر ایک چھوٹا سا چیپل ہے چھوٹا سا گرجہ ہے اور پادری ہیں وہاں پہ ایک لوکل لیکن یہ بندہ کون تھا سعید خان نواب سعید خان یہ بڑا کمال آدمی تھا یہ شاہ جہان کے دور میں تھا اور شاہ جہان نامے میں اس کی بڑی تعریف ہے اور اگر آپ شاہ جہان نامہ پڑھیں تو آپ کو یہ اس کے صفوں میں ایسے اقاب کی مانند جاتا ہوا نظر آتا ہے تیر تھا یہ بندہ لیکن اس کی حسب نصب کا نہیں کچھ بھی لکھا ہوا یعنی یہ ترک تھا یا منگول تھا لیکن مجھے یہ شک پڑھتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں خیبر پختون خواہ کا ایک پختون سردار تھا اور اس نے مغلوں کی نوکری کر لی اور پھر اس میں یہ خوب چلا تو یہ اس نے بڑے کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے یہ گورنر کے طور پہ کابل میں ہوتا تھا گرمیوں میں اور سردیوں میں پشاور میں گورنر ہو جایا کرتا تھا یعنی مغلوں کے دور میں یہ سرد ورد کچھ نہیں تھی یہ تو مغلوں کی سلطنت کا حصہ تھا کابل بدخشان کندھار بغیرہ تو اگر مغلوں کا نہیں ہوتا تھا تو ایرانیوں کا ہوا کرتا تھا تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ جی وہ گریویارڈ آف ایمپائر سی اور یہاں پہ جڑا آیا وہ مار کے ہی نکلیا کوئی نہیں ایسا فالتو گلنہ نے انگریزہ نے اجاد کیتیا نے جدہوں پٹھانا نے فرسٹ افغان وارج انگریزہ نے فیرہ داستان اجاد کر لی کہ جی گریویارڈ آف ایمپائر زی افغانستان کوئی نہیں تھی تو یہ وہاں پہ گورنر ہوتا تھا سولہ سو تیس کے اندر یہ ابھی وہیں تھا کابل میں گرمیوں کے دن تھے تو جناب خبر آئی کہ یہ جو بنگشوں کا علاقہ ہے ہنگو کوہارٹ اس طرف کو ادھر جناب کچھ بندے کٹھے ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے اور جناب بس وہ ابھی پشاور کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو اس سے پہلے کہ اسے شاہ جہان سے کوئی حکم نامہ آتا یہ بندہ تیز تھا یہ جناب وہاں سے کابل سے نکلا اور فورسٹ مارشز کرتا ہوا یہ پشاور آیا اور آ کے اس نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا وہ جو ابھی تھے وہاں سے کوہاٹ سے پشاور کی طرف آ رہے تھے اس نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ساروں کو فارغ کر کے وہ جو بغاوت تھی اس کے وہ فارغ کر دیا اور تو بادشاہ نے شاہ جہان نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے اور خوشی یہ ہے کہ میں نے ابھی چند ہی روز پہلے اسے ایک تلوار بھیجی ہے جو ہیڑے جوہرات سے جڑی ہوئی ہے ظاہر ہے بلیڈ تو اس کی نہیں ہیرے جوہرات سے جڑی ہوئی تھی اس کا دستہ ہیرے جوہرات سے جڑا ہوا تھا بادشاہ نے بڑا اپریشیٹ کیا جناب شاہ جان نے کہا جی بندہ بڑا کامدہ ہے سال گزرتے گئے سولہ سو تیس میں تو یہ کام اس نے کر دیا سولہ سو پینتیس کے اندر بادشاہ اس کی گورنرشپ سے اتنا خوش تھا کیونکہ یہ جو سعید خان تھا نا یہ بڑا ڈپلومیٹک آدمی تھا اس کو ڈپلومیسی بھی آتی تھی یہ ایسے ہی کوئی جرنیل شرنیل ٹائپ بندہ نہیں تھا تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کے کام سے اس کو پانچ ہزاری بنا دیا یعنی بریگیڈر کا تقریباً لیول جو ہے نا وہ سعید خان کو دے دیا گیا اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر یہ ہوا کہ وہ چل تھی نا وہ جو پہلے باغی تھے وہ ان کی چل ختم نہیں نہ ہوئی حالانکہ اس وقت کچھ مارے کچھ کو سعید خان نے اپنی ڈپلومیسی سے انہیں کہا بھئی بنتے کے پتر بنو یار سعید طریقے سے رو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مائی باپ ہم اچھے بن کے رہیں گے بچے تو وہ اچھے بچے نہ بنے اور انہوں نے پھر کچھ آر سے بندے کٹھے ہوئے ان کے سردار انہوں نے پھر ایک بغاوت کر دی سعید خان پھر کابل سے چلا گرمیوں کئی دن تھے پھر کابل سے چلا اور آتے ہوئے اس نے یہی سے مقامی قبائل سے آفریدی ہوں گے اپنے یوسف زئی ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ بنگش بھی اس میں شامل ہوں وہ کٹھے کیے اور اس نے آکے پندرہ ہزار کی فوج اکٹھی کر لی اور اس نے آکے یہ بغاوت بھی تہس نیس کر دی بادشاہ پھر بڑا خوش ہویا تو سولہ سو سنتیس میں یہ کیا اور اسی سال ایک اور کام یہ ہوا کہ وہاں پہ جو بادشاہ تھا ایران کا وہ مر گیا اور اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے نے شاہ صفی نے سلطنت سنبھال لی شاہ صفی ایک سائیکوپیت تھا اس نے سب سب پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اپنے جو کوئی دو درجن رشتے دار تھے بھائی کزن چاچے ماں میں جو تھے نا ان کو تو رکھ کے قتل کرا دیا نا کہ اے تھے کوئی روے ہی نہ نا میں نے چیلنج کرنا لیا اور پھر اس نے باہر کی جو اپنی آوٹ لائنگ اس کی وہ تھی پوزیشنز جو اس کی سلطنت کا حصہ تھی وہ اس نے کہا کہ اس کو بھی میں کروں ایک آوٹ لائنگ جو پوزیشن تھی نا وہ تھا کندھار وہ اکبر کے زمانے میں سلطنت مغلیہ کا حصہ تھا پھر جہانگیر کے زمانے میں ایرانیوں نے لے لیا زبردستی جنگ چنگ لڑکے وہاں جو گورنر تھا اس کا نام تھا علی مردان خان بڑا ہی دو نمبر آدمی تھا کیونکہ بعد میں یہاں آگیا لاہور میں مراہ ادھر دفن ہوا ہے شالہ مار باغ سے تھوڑا ہی در ریلوے لوکو شیڈ سے باہر اس کی قبر ہے اور آپ دیکھنے جا سکتے ہیں یہ جو اس کی قبر ہے یہ لمبی سی سرونگ میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے سرونگ کوئی زمین دوز نہیں ہے وہ چونکہ ریلوے کی وہاں پہ ورکشاپ بن گئی ہے تو یہ کہ ہر کوئی ریلوے کی ورکشاپ میں نہ گھوز جائے کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر چیز سیکرٹ ہے نا تو یہ ٹنل سی بنا دی گئی ہے اس میں سے ہو کے آپ اس قبر تک پہنچ سکتے ہیں یہ علی مردان کی قبر ہے تو سولہ سو سنتیس میں علی مردان نے اس نے دیکھا کہ پہنہ شاہ صفی تو ہر ایک کو مارتا پھر رہا ہے تو میری بھی باری آ جائے گی تو اس نے سعید خان جو کہ کابل کا گورنر تھا اس کو چٹھی لکھی کہ پہنہ میں بڑا پالتو وفادار ہوں اپنے شاہ جہان کا تو میری کوئی نہ ادھر سفارش کرا دو کہ میں بڑا نوکر بن کے رہوں گا تو یہ جو اپنا سعید خان تھا اس کی ڈپلومسی سے یہ ہوا کہ وہ جو ویسے تو بھاگنے کو تیار تھا وہ وہاں سے آ کے مغل گود میں بیٹھنا چاہتا تھا کندھار مغلوں کو دینا چاہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں تھی سعید خان کی جو ڈپلومسی تھی اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا یہ کام اور دیکھئے پھر اپنا جو شاہ جہان تھا اس نے اس کو انعام کے طور پر یا اکنالجمنٹ کے طور کے اوپر اپنے سعید خان کا نام جو ٹائٹل تھا وہ دیا کہ بہادر زفر جنگ یعنی زفر کا مطلب کامیاب یا کامیابی تو جنگ میں کامیابی والا بہادر اس کا مطلب کہ بادشاہ جو تھا وہ سعید خان سے بڑا متاثر تھا اور غلط طور پر متاثر نہیں تھا بندہ کامدہ سی جو بھی تھا بندہ کام کا تھا اگلے سال یعنی سولہ سو انتالیس کے اندر یہ اپنے جو ہمارے ہزارہ ہیں آج کل تو برا حال بچاروں کا کیا ہوئے ہم نے کوئٹہ کے پاس یہ وہاں کابل کے پاس رہتے تھے اور ان کا ایک سردار تھا یالنگ توش صاف منگول زبان کا نام ہے مجھے اس کا مطلب نہیں پتا برحال وہ یالنگ توش جو تھا نا ہزاروں کا سردار تھا کابل کے پاس اس نے بندے شندے کٹھے کیے اور اس نے ایک بغاوت سی کر دی یہ جو ہے سعید خان موقع پر موجود تھا اس نے وہ بغاوت بھی ٹھپ کی مطلب بندہ اسے کام کرنا آتا تھا ایسے ہی نہیں فائلیں ادھر ادھر نہیں کرتا رہتا تھا بندے کو کام کرنا آتا تھا وہ چاہے طاقت سے کرے یا وہ ڈپلامسی سے کرے بندہ کام کرنا جانتا تھا اور اب بھی ہم بڑے پتھان لوگوں کو دیکھتے ہیں سانتے ہو جا کوئی نہیں لابریا ہوں پتہ نہیں کدھر چلے گئے سعید خان کے جو اولادیں تھیں بیٹے تھے اس کے بہت سارے تو پتہ نہیں وہ کہاں ہیں تو دیکھئے کہ یہ وہ جو یالنگ توش تھا اس کو پھر یہ دربار میں بھی لے آیا بادشاہ سے معافی منگوانے کے لیے تو بندہ کام کا تھا اچھا اس نے اپنا کوئی سکہ منوا لیا تھا کہ جہاں بھی کوئی مشکل کام ہے تو سعید خان کو بھیجا جائے تو جب سولہ سو اکتالیس میں کشمیر میں ایک چھوٹے چھوٹے موٹے راجہ تھے نا انڈیپینڈنٹ تو راجہ جگت سنگھ ایک تھا اس نے بغاوت کر دی مغل سلطنت کے خلاف تو سعید خان گیا اور وہاں جا کے اس نے راجہ جگت سنگھ کو بھی رام کر لیا اور پھر اس کو سات ہزاری بھی بنا دیا گیا اپنے سعید خان کو یعنی پہلے پانچ ہزاری تھا اب سات ہزاری بریگڈیر سے اوپر کا تھوڑا سا رتبہ اس کو مل گیا اگلے سال یعنی سولہ سو بیالیس میں جب خبر آئی نا کہ شاہ صفی ایران کا بادشاہ جو ہے وہ مر گیا تو ادھر پسو پڑ گئے شاہ جہان کی دربار میں کہ یار وہ جیسے پہلے ایک گورنر نے کندھار ہمارے حوالے کر دیا تھا اب یہ نہ ہوگی ایک اور کسی کے حوالے ہو جائے تو وہ اپنا اپنے اس کو سعید خان کو بھیجا گیا کہ بھئی کندھار کو جا کے سنبھال کے رکھے اور یہ نہ ہو کہ وہ ہو تو اس نے وہاں پہ جا کے بڑی کامیابی کے ساتھ کوئی مطلب ہے کوئی فس نہیں ہونے دیا کوئی افرہ تفریح نہیں مچنے دی اور کندھار سنبھلا رہا بارال کامیاب آدمی تھا سولہ سو سنتالیس میں پھر بلخ میں جب قبضہ کرنا تھا تو وہاں پہ بھی یہ رہا اور پھر لیکن وہاں یہ جنگ میں حصہ خود نہیں لے سکا کیونکہ بیمار تھا اور بقول شاہ جہان نامے پہ گھوڑے پہ بھی نہیں چڑھ سکتا تھا لیکن یہ اس نے کیا کہ اس نے وہاں سائیڈ پہ بیٹھ کے کوئی اپنے پانچ چھ سو بندے جو تھے انہیں اس طرح سے لگایا اور انہیں اس طرح سے کنٹرول کیا کہ وہ جنگ میں انہوں نے بڑا اچھا کارنامہ دکھائے شاہ جہان نامے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سولہ سو باون میں کابل سے خبر آتی ہے کہ جناب آپ کا گوڑنر جو ہے بہادر زفر جنگ سعید خان وہ فوت ہو گیا تو عمر نہیں لکھی ہوئی کہ کتنی عمر تھی یہ نہیں ہمیں پتا چلتا کہ کس قبیلے کا تھا ویسے تو عام طور پر قبیلے کا نام دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے یہاں کا کوئی تھا اچھا سردار پتھانوں کا لیکن بندہ جیسا میں نے آگو کہا ہے نا جی بڑا کمال کا تھا جب میں نے شاہ جہان نامہ پڑی تو متاثر میں ہوا تھا اس سے کہ یہ باقیوں کی طرح ناکام نہیں ہوا کہیں بھی جہاں پہ بھی اس نے ہاتھ ڈالا یہ وہاں کامیاب ہی رہا اور اس کی قبر پہ پشاور میں جب میں ڈاکٹر عبدالعظیم جو آرکیالوجسٹ ہیں ان کے ساتھ گیا دو ہزار انیس کے اندر تو پادری صاحب چونکہ گرجہ بن چکی ہے تو پادری صاحب ہمیں کنڈکٹ کر رہے تھے وہ ساتھ لے گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بانگی مار دی ہم اوپر چڑے ہوئے تھے جہاں گرجہ بنا ہوئے تو کہتے ہیں کہ جی ادھر سے ایک سرونگ جو ہے نا وہ جاتی ہے اپنے قلعہ بالا حسار کو جو پشاور کا مشہور قلعہ ہے بالا حسار اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ڈاکٹر عبدالعظیم نے ایسی ستری کی پادری صاحب کے ساتھ کہ پادری صاحب کیا فضول کی باتیں کرتے ہیں کوئی سرونگ شرونگ نہیں تھی کوئی نہیں بنی سرونگیں آج تک ویسے وہ وکری گالے کہ لاہور میں جو قلعہ کے اندر جو سو کالڈ گائیڈ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ادھر سے ایک سرونگ دلی جاتی تھی ایک شری نگر جاتی تھی ایک لندن بھی جاتی ہوگی کوئی تہران جاتی ہوگی موسکو جاتی ہوگی کیونکہ اس زمانے میں جہاز نہیں نہ تھے تو سب لوگ سرونگوں کے ذریعے سفر کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر عبدالعظیم نے قس کے کلاس لے لی پادری صاحب کی اس بات پر اور انہیں کہا کہ آئندہ آپ نے یہ کسی کو نہیں کہنا لیکن مجھے یقین ہے پادری صاحب ہر آنے والے وہ کہتے ہوں گے جی ادھر سے ایک سرونگ جاتی ہے قلعہ بالا حصار تک ہو سکتا ہے کابل کا بھی اب انہیں اضافہ کر دیا ہو یا لہور کا بارال یہ تھی داستان نواب سعید خان بہادر زفر جنگ کی جو کہ مجھے بڑا پسندیدہ کریکٹر ہے میرا